جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ اس وقت فلک جویز صاحبہ موجود ہیں گورنہوس کے بلکل ہم سامنے ہیں ہم فلک جویز صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کہ بتائیے آپ معصوم شہری یہاں پر پہنچے ہیں پور امن احتجاج کرنے کے لیے اور بلکل سامنے تقریباً ایک ہزار کی تعداد میں ایف سی اور رینجرز کے ہیلکار پہنچا دیے گئے ہیں وہ تو اپنے بسترے اپنا راشن کھانا پینہ ساتھ لے کے ہیں حالہ حتیٰ کہ مچھر دانگی میں ساتھ لائیں بچارے پتہ نہیں اندر کوئی سننے نہیں دے گا تو بیلڈنگ سے باہر ہی بچارے سننگے تو کیا آپ لوگ اتنے خطرناک ہیں کوئی آپ گرنیٹ گرہ تو نہیں لے کے آئے ایف سی رینجر کے ہلکار آپ کو لوگ کے لیے بلکل ہے دیکھیں یہ جو ایف سی کے لوگ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے دالے کے لوگ ہیں ہمارے ملک کے لوگ ہیں ہم ان کے خلاص تو نہیں یہاں پر آئے ہیں ہم تو ایک پر امنہ تجاچ کرنے آئے ہیں اپنا کانونی رہانی حقید نکلی آئے ہیں کہ جب سے ہم یہ تجاچ کر رہے ہیں آج تک ہم نے پاکستان میں ایک پتہ تک نہیں توڑا ایک گمنا تک نہیں توڑا مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس بار کا ڈر رہا ہے جو لوگ ہمیں لڑوان چاہتے ہیں جو عداروں کو عام عوام سے لڑوان چاہتے ہیں ہم کی بھول ہے ہم عداروں کے خلاف نہیں ہیں ہم عداروں میں بیٹے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ہیں جو قانون توڑتے ہیں جو آئین توڑتے ہیں جو ملک کا نظام خلاف کرتے ہیں باقی عظم ہمارے بھائی ہیں ہم تو کہہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ بھی ہے عداروں میں ہو یا عام انسان ہو جو بندہ قانون توڑے پاکستان کے خلاف جائے اس کا سب اعتصاب ہونا چاہیے ہر بندے کو کانون کے دارے میں آنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے اور اگر یہ لوگ گورنر راج لگا دیتے ہیں تو پھر اچھا نہیں لگا سکتا اگر یہ لگاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا رتے ملوگا اور یہ کس طرح سے نہیں لگا سکتے یہ عوام کو سمجھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کونسیٹیوشنز کو بریش کیا ہے ان پر آرٹیکل سکتا ہے یہ اس طرح کر سکتے ہی نہیں تھے چلتے ہوئے سیشن کے اندر آپ اس طرح وارڈ آف کانفیڈنس نہیں مانتے ہیں سیکنڈ بات یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے ایک طریق ایک جنوری کو کروانا ہے وارڈ آف کانفیڈنس اس کے پاس ہم سمجھیں توڑیں گے کیونکہ ہمارا کانون اور آئینی حق ہے دو جگہ پر ہماری حکومت ہے آپ کام بنتا ہے کہ آپ الیکشنز کروائیں ملک کو آگے بڑھنے دیں اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ اب سانہ اختیار وہ ہے ہماری عدالتوں کے پاس کیا کرتی ہیں آپ کے خیال میں کیس عدالتوں میں جائے گا عدالتوں میں ہی جائے گا عدالتوں کا ہی کام ہے کرنا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ملک ہے وہ سٹک ہو گیا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کا پریشر لیے بغیر جو ہے فیصلے جو ہے کانون اور آئین کے بطاب بھی کریں دیکن سمیت ہونا تو مالا حق کہنا دو جگہ پر ہماری حکومت ہے تو آپ کس طرح میں روک سکتے ہیں باقی عمام سے مانگ رہی ہے عمام صلی اللہ علیکشن مانگ رہی ہے آپ ملک کو آگے بڑھنے تھے آپ نے ایک تجربہ کیا آٹھ ماں دیکھ لیا آپ نے کہ ملک آگے نہیں پڑھ رہا ہے جو ملک پر دوالیا ہو گیا تقریباً آپ کا آپ کے پاس جو آپ کی امپورٹ پسی ہوئی ہے پورٹ قاسم کے اوپر اس کو لینے کے لیے ڈالرز تک نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کے ملک کے فیکٹریوں کا کھانے بند ہو رہے ہیں لوگ کو کچھ ہی کر رہے ہیں مزدور ہیں بینوزگار ہو رہے ہیں آپ کو نظر نہیں کچھ نہیں آرہا آپ سے بھی لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنے کیسے قطب کروانے ہیں کس طرح اپنے کروشن بچانے ہیں کس طرح اپنے پیسہ بنانا ہے اتنا لوٹ لیا آپ نے سوچیں ملک آگے ملک کی عوام کے سوچیں ہیں وہ تجربہ کار اسٹیبلشمنٹ جو ان کو بڑی خواہش سے بڑی کعوشوں سے لے کے آئے ان تجربہ کاروں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں کہوں گے ستن سارا آپ نے تجربے کی ہیں ملک کے ساتھ آپ تجربے کرنا بند کر دیں کیونکہ عوام جان چکی ہے کہ کون ملک کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے مرشہ صاحب کیا کر رہا ہے آٹھ ماہ میں خان صاحب نے پوری پاکستان کو پتا دیا ہے اتنا شعور دے دیا ہے کہ عوام کو صحیح علیت کی پہشان ہو گئی بھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ اتبار ٹرس کریں ملک کے لیکشن ہونے تھے سب کو نظر آ رہا ہے کہ سب کون کروا رہا ہے یہ جو مانگی تانگی کی حکومت بنی ہوئی ہے سب جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ پر ناچ رہی ہے تو پلیز ملک کو آگے بڑھنے دیں میں پاکستان کا عام شہریہ آپ سے ریکھوست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ سوچیں پر ملک کے بارے میں کہ ملک سب سے پہلے ہے کہ ملک ہوگے ہم سب رہیں گے میں سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا اجنڈا کیا ہے خان صاحب ہیں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ تمام ادارے جو ہیں اپنے قانونی اختیار جو ہیں اس میں لے کے کام کریں آپ کو کس بار سے مسئلہ ہے آپ کو میریٹ سے مسئلہ ہے یا آپ کو اپنے ادارے اختیار سے مسئلہ ہے اپنا کام آپ کریں ہمیں ہمارا کام کرنے دیں رانہ سناولہ اور دوسرے بزرار شہباز شریف مرحیم نواز سب کہتے تھے کہ عمران خان پنجاب کی کی اسمبلیاں توڑیں ہم اگلے دن پورے پاکستان میں الیکشن کر رہتے ہیں اب جب وہ اسمبلیاں توڑنی طرف آ رہے ہیں ان کو وقتہ بڑھ گئے ایسی اب باہ کیوں رہے ہیں دیکھیں کیونکہ یہ بے شرم موجودے ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ خان صاحب ان کی طرح اقتدار کے بھوکے ہیں اسمبلیاں توڑیں گے نہیں کرسی چھوڑیں گے نہیں خان صاحب نے کہا اسمبلیاں توڑو اور وہ کیوں توڑنا چاہ رہے ہیں وہ بھی چاہتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب ملک کا نظام ہے دھرم بھرم ہو کے رہ گیا ہے لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کر رہے آپ کے ملک اندر انویسپنٹ نہیں آ رہی ہے لوگ بھکے ہمارے میں گائی کہاں پہنچ گئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ سمبلیاں توڑے الیکشن کروائیں مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے بھاگتے ہیں ان کو جانتے ہیں کہ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ تیرہ پارٹی کو پورا نظام ملکے جو ہمارا خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پڑتا کیونکہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے میجر اٹھائیڈ عادل راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوائی پولیسیاں ابھی بھی چل رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں درٹی ہیری اور جو میسٹر ایکس وغیرہ لوگ ہیں مختلف ان کے نام ہیں وہ ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہے دیکھیں عادل راجہ کو دیکھ لیں آپ ابھی تک اس کو رہائی نہیں ملی ہے تو کیوں اس کو رہائی نہیں ملی ہے ٹھیک ہے نجب شری راز کے پارے کہتا ہے کہ جو ہمارے فوج ہے کہ ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس لوگوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں جب ان کی بات نہیں مانتے تو وہ ویڈیوز نکال کے ریلیس کر دیتے ہیں اس کی علاوہ ایکشن کیوں نہیں ہوا جبکہ گو ٹو الکے نے کے پر آپ نے بندے کو جگہ جگہ زلیل کیا تو آپ کو شرم آنے چاہیے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ اندھے تھوڑی ہیں لوگ جانتے ہیں کہ فورا نظام کون چلا رہا ہے لوگ جانتے ہیں کہ اصل کردار کون ہے اس کے پیچھے تو پلیز اب شرم کر جائیں ہم ملک کے اندھے لیکشن ہونے تھے ملک کو آگے بڑھنے دیں وہ کون ہے جس نے کل یہاں پر کنٹینر پہنچ آئے وہ کون ہے جس کے بارے میں عرشت شریف تعددہ شہید ہو گیا وہ وہی ہے وہ وہی جزے پچیس میں کے پر ہمارے پر ظلم کیا تھا وہی ہے عرشت شریف صاحب کی والدہ نے جو نام ایف آئی آر میں درج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ تکڑے نام درج کروا سکیں گی جب تک یہ درٹی ہیری رہے گے تب تو کون یہ کروا سکیں گی اب بھی دیکھیں ہمارے جو لیڈر ہے اس کے پر کارت اللہ ہم نے کس نے کیا تھا انہوں نے کیا تھا جنہوں نے عرشت شریف کو مروایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو قانونوں آئین سے اوپر سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے یہ سمجھتے کہ فرشتے ہیں یہ مقدس گائے ہیں کہ ان کے کوئی ہاتھ ہی نہ گھا سکتا جبکہ کانون کے انداز کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس ٹائم پر ہماری عدالتوں کی بہت سکت زمداری بنتی ہے بلیک بیل ہوئے بغیر فیصلے کریں کانونوں آئین کے مطابق اور سوچیں ملک کے بارے میں جاتے جاتے آپ تحریک انصاف کے کارکنان ان کو کیا پہ کام دینا چاہیے میں دیکھوں کہ جی گھر بیٹھ کے زادی نہیں ملتی ہے آپ کو جب تک اپنے گھروں سے نکل کے آپ خود اپنے زادی نہیں مانگیں کوئی آپ کو زادی رکھ کے پیٹ پر نہیں دے گا ٹھیک ہے سری لنگا کو دیکھیں ہم سے بہت چھوٹا ملک تھا لیکن انہوں نے اپنے زادی خود حاصل کی ہے تو اپنے زادی کے لئے خود گھر سے بائی نکلے آپ نے نیڑا کی کال کا ویٹ مک کریں ڈانکیو